اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی مزیدار اگدم یونیک ایزی سیمپل سی ریسپی جس کا نام ہے شولا شاید آپ نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو اس ریسپی کو آپ سب جرور سے ٹرائے کیجئے گا آپ سب کو بہت ہی پسند آئے گا یہ ہمیشہ اکثر سردی کے موسم میں ہی بنایا جاتا ہے گرمہ گرم کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو شولا بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ثابت مونگ چھلکے والا لینا ہے اور اسے پاس سے چھے گھنٹہ پھلنے کے لئے چھوڑ دینا ہے آپ چاہے تو اسے اوبرنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس کے لئے مٹن لینا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک کیجی مٹن لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ ادرک کا پیش ایک چمچ لیسن کا پیش دو چمچ لال میرچ پاورڈر ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ ہلی پاورڈر ایک چمچ نمک دو چمچ یہاں پہ دہی لیا ہے ہم نے آپ اسے چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور یہاں پہ ہم نے دو چھوٹے میڈیم سائز کا پیش کو ہم نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے ایک تیس پتہ کو ہم نے دو ٹکرے میں توڑ لیا ہے ایک بری علاچی دو ہری علاچی ہے دو لاؤنگے ہے اور ایک دال چینی کا ٹکڑا یہاں پہ ہم نے تلی ہوئی پیاز لیا ہے ایک بری سائز کا اور یہاں پہ سو گرام اوئل ہے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے زیادہ پانی ہم نہیں ڈالیں گے اور اسے ہمیں ڈکن لگا کے اس میں چار سے پانچ سیٹی لگا لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ پک جائے اور اسے ہمیں جیرہ اور گرم مسالہ کالی میچ پاورڈر ڈال کے اسے بھون لینا ہے تو آئیے یہاں پہ ہم نے شولہ بنانے کے لیے چاول لیا ہے یہ کامنی چاول ہے چھوٹا والا چاول اسے بہت ہی مزی کا بنتا ہے اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھا تھا اچھی طریقے سے دھو لیا ہے یہاں پہ پانی ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس وقت ہم اس میں چاول کو ڈال دیں گے اور اس میں لگے گا ہمیں پالک ساگ تو دو مٹھی پالک ساگ کو ہم نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور اسے باریک کاٹ لیا ہے اس وقت ہم اس میں یہ پالک ساگ ڈال دیں گے مین ہوتا ہے اس میں سابت مونگ چھلکے والی اور پالک ساگ تو یہ ہمارا سات سو گرام چاول تھا اور یہاں پہ ہم نے دو مٹھی بڑے بڑے پالک کا ساگ لیا ہے تو اس میں ایک اُبال آ چکا ہے اور ہم نے جو سابت مونگ لیا تھا اسے بھی ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اسے بوائل کر لیا تھا تاکہ اسے پکنے میں ٹائم نہ لگے ابھی تو اس وقت ہم اس میں مونگ ڈال دیں گے اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیں گے چاول کے ساتھ اور اس میں ڈال دیں گے دو چمچ نمک نمک میرچ آپ اپنے اس کے حساب سے لے لیں یہ تھوڑا چٹکا رہا ہی بہت ہی مزے کا لگتا ہے کھانے میں نمک بھی ڈال دیں گے ہم اس میں نمک ڈال کے اسے ہمیں پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے میڈیم لو فلم پر پکنے کے لیے ہمیں اسے چھوڑ دینا ہے آپ کو ابھی اس میں پانی لگ رہا ہوگا پڑ یہ پانچ منٹ کے بعد پانی جو ہے تھوڑا سوک جائے گا ڈھک دیتے ہیں یہ تو دیکھیں پانچ منٹ بات یہ اس طریقے کا آپ کو دیکھے گا اس وقت ہم اس میں مٹن ڈال دیں گے جو ہم نے مٹن کو بھون کے رکھا تھا سارے مٹن کو اچھے سے ڈال دیں اور چاول کے ساتھ مکس کر دیں یہاں پہ آپ نمک چک کر لیں اگر آپ کو نمک کا کم لگے تو آپ یہاں پہ اسے ڈال سکتے ہیں اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اس وقت ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر یہ ہمارا گھر کا گرم مسالہ پیچھا ہوا ہے آپ چاہے تو باجار سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو نہ اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اور اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے لو فلم پر ڈھک کر دم پہ چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے تو اب اسے ڈھک دیتے ہیں دیکھیں آٹھ دس منٹ بات آپ کو یہ اس طریقے کا دیکھے گا یہ دیکھیں چاول جو ہے ہمارا پک چکا ہے اچھے سے اسے مکس کریں گے اچھے سے اسے ہمیں چلاتے ہوئے مکس کرنا ہے تاکہ چاول جو ہے وہ اچھے سے ٹوٹ جائے یہ اسی طریقے کا کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے دیکھیں کتنا کریمی لگ رہا یہ ساگ ہے سارا کچھ اس میں مکس ہو چکا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے تو ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے مکس کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں یہ اس طریقے کا دیکھے گا اچھی طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے اچھی طریقے سے ہم نے اسے مکس کر لیا تو اسے دو تین منٹ کے لئے دھک کے لو فلم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکا ہے یہ اس طریقے کا دکھ رہا ہے بلکل بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے ہوئی پیاز تلی ہوئی پیاز ڈالنے سے بہت ہی اچھا فلی براتا ہے شولہ میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ اب اسے ہم ڈھک دیں گے اور اس میں لگائیں گے ترکا تو یہاں پہ ہم نے تین سے چار چمچ گھی لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ زیرا سابت زیرا اور اسے ہم ترکا لگا دیں گے گھی کے ساتھ ہی ترکا لگائیں اس سے اس کا ذائقہ اور بھی زبردست ہو جاتا ہے اب اسے ڈھک دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے لو فلم پر دیکھیں پانچ منٹ بعد یہ آپ کو اس طریقے دیکھے گا ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے بہت ہی زبردست آپ دیکھیں کتنا لازباب بنا ہے یہ یہ بلکل ریڈی ہے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور چلی اب اسے سرف کرتے ہیں بسم اللہ اب دیکھیں ہمارا شولہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا کریمی کتنا ہیلدی ہے یہ بہت ہی لازباب بن کر تیار ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ سب بنائیں گے تو آپ کا بہت ہی مزے کا بنے گا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے کٹا ہوا دھنیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز ایک چمچ اس میں ڈالیں گے گھی آپ اس میں جولین ادرک کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہری میرچ جس تیکھا کھانا پسند ہو تو اوپر سے ہری میرچ ڈال کے بھی آپ اس سرف سرف کریں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ہمارے یہ تو اسے شولہ کہا جاتا ہے آپ سب اسے کس نام سے جانتے تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا امید کر تیوں کہ آپ سب کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کر نامت بھولیے گا ملتے ہیں پھر اسی طریقے سمپل ایزی ریسپی کے ساتھ تھینک یو اللہ حافظ